اسلام علیکم دیئر ترکش پیپل اگر آپ بغور جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرانس کا صدر میکرون غالینڈ کا وزیراعظم مارٹ روٹے جرمن چانسلر انجیلا مرکل ہنگری کا وزیراعظم وکٹر اربن اور تاغود کا سربراہ ٹرمپ ذات خود اس الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنے اختیارات اپنا مال و دولت اپنا سرمایہ یہ سب کچھ انویسٹ کر رہے ہیں وہ کسی بھی صورت میں انسلام پسندوں کی شکست چاہتے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ پورے یورپ میں امریکہ میں بڑے بڑے چوکوں میں شہرہوں میں بڑی بڑی بلڈنگز پر بہت بڑے بڑے پوسٹرز آبیزہ کیے گئے ہیں جن کے اوپر لکھا گیا ہے صدر اردالان ایک ڈکٹیٹر یعنی اس کے ذریعے وہ رائے آمہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو بے شمار ترکش پیپل جو یورپ میں روزگار کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں وہ ان کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں اس کے ذریعے عالمی رائے آمہ کو ہموار کر رہے ہیں کہ تیب اردالان کی حکومت کو اگلا موقع نہ دیا جائے اگر غور کریں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تیب اردالان فلسطین کے معاملے میں بار بار اپنی آواز اٹھاتا ہے امریکہ اور ترک میں اگر اس وقت فاصلے پیدا ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ تیب اردالان کا مسلمانوں کے حق میں بولنا ہے عالمی سامراجیت کہلیں گلوبالائزیشن کہلیں یا گریٹر اسرائیل کا سہونی منصوبہ کہلیں اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان کمرانوں میں اس وقت تیب اردالان کی شکل میں ملکہ کو نظر آ رہی ہے دوسری طرف اس کا مخارف امیدوار جسے پرموٹ کیا جارہا ہے امیل اوگلو صاحب اگر انہیں دیکھیں تو ان کا بیان یہ ہے کہ انتخابات جیتنے کی صورت میں وہ یورپین یونین کی مکمل اطاعت کریں گے ہر طرح سے اس کے حکامات کی پابندی کریں گے اوگلو صاحب ہی آپ نے کیا کہہ دیا ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جدید ترکی کا کوئی لیڈر یوں ایلانیا مغرب کی تاغوت کی غلامی کا اقرار کرے گا سیکولر طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب دوبارہ سے ازان پر پابندی لگا دیں گے دوبارہ سے مصطفیٰ کمال پاشا والے سیکولر ترکی کو زندہ کریں گے خدا رہا سوچئے آپ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں کمیل اوگلو صاحب اس سے پہلے ہی ہم لوگ میر جعفر میر صادق مصطفیٰ کمال پاشا لارو صاحب اریبیا ان جیسے لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں اس وقت متحد ہونے کا کٹے ہونے کا وقت ہے عہد حضر میں طیب اردادان وہ واحد مسلم لیڈر ہے جو مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتا ہے ہر فورم پر مسلم امہ کے صحیح نمائندہ ہے خدارہ مسئلے کو پہچانیے وقت کی نزاکت کو پہچانیے حق کا ساتھ دیجئے تاغود کبھی بھی کسی بھی صورت آپ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان حکمانوں کے ساتھ لانگ ٹرم تعلقات نہیں بنا سکتا وہ صرف آپ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے اوگلو صاحب یہ وقت ہے اسلام کے دوبارہ اروج کا یہ وقت ہے دوبارہ اسلام کی نشت ثانیہ کا خدارہ وقت کی نزاکت کو سمجھئے اور متحد ہو جائیے متحد ہونے کی صورت میں اقوام عالم میں آپ کی جزت ہوگی آپ سر اٹھا کے جی سکیں گے اور ہم پاکستانی ترک بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں تینکیو بری مارچ اسلام علیکم